ہیلو این السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میرا نام ہے سبدے گل اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ڈیلی آپ کو دوبائی جوپس پہ ویڈیو اپ ڈیٹ دیتی ہوں ہاں اپلائے کرنا بتاتی ہوں اور پاکستان کی جوپس پہ بھی ویڈیوز بناتی ہوں مگر آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے پروفیشنلی میں دوبائی میں ایز این امیگریشن کنسلٹنٹ کام کرتی ہوں یہاں سے جتے بھی لوگ کو یورپین ورک پارمیٹ پروسس کرانا ہوتا ہے ان کے لیے کام کرتی ہوں مگر میں خود میری کوئی کمپنی نہیں ہے میں خود ایک کمپنی میں کام کرتی ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں نے کچھ انفرمیشن شیئر کرنی ہے لیکزمبرگ کے ورک ویزا سے ریلیٹڈ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دوبائی میں جاب کرنے کے لیے یو ای میں جاب کرنے کے لیے آپ کے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہونا ضروری ہے اسی طرح سے جو آپ یورپین کنٹریز میں جاب ڈھونڈتے ہو وہاں پہ ورک کرنے کے لیے آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے جس کو ڈی ٹائپ ویزا کہا جاتا ہے اور آج کل سب سے زیادہ جو انڈیمانڈ ہے آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا کہ لیکزمبرگ کی بہت زیادہ جابز آئی بھی ہیں وہاں آپ پہ بہت زیادہ ویکنسیز ہوتی ہیں وہاں لوگوں کو بلا کے پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ساری باتیں سننے میں آپ کو تھوڑا سا ایسا شیڈی لگتا ہے کہ ہاں بھائی کیا بات ہے مطلب یا تو یہ فیک ہے یا کوئی مسئلہ ہی ہوگا مگر ایک تو ان کے ایجوکیشنل بینیفیٹس اچھے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں اگر وہ اپلائی کریں تو ایک تو ان کو پارٹ ٹائم جاب بھی کرنے کا موقع ملے گا اور اگر کوئی لوگ صرف نوکری کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت بینیفیٹسل ہے اور ساری چیزیں اچھنٹک ہیں اگر آپ نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے خود سے سب کچھ کیا تو آپ کے لیے کچھ بھی سکیم نہیں ہے ادھر میں آپ کو اس ویڈیو میں کوشش کروں گے کہ ساری اپڈیٹس دے دوں کہ کیا کام کس طرح سے ہوگا ویزا کیسے پروسیس ہوگا جوب کیسے اپلائے ہوگی کتنے پیسے لگیں گے کیا بینیفیٹس ہیں اور ان کی کیا سیلریز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ویزا ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈی ٹائپ ویزا اور اگر آپ کا ایک دفعہ یہ پروسیس ہو جائے تو آپ کو ایک سال تک آپ یورپین کنٹری میں کام کر سکتے ہو جیسے اگر آپ کا لیگزنبرگ کا ویزا لگا تو آپ رہ تو صرف لگزنبرگ میں سکتے ہو مگر 27 شنجان کنٹریز جو ہوتے ہیں ادھر آپ ٹرابل کر سکتے ہو اور آپ کو پھر ویزا کی جوہت نہیں پڑتی آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہو اور آفٹر این ایئر آپ ٹی آر سی اپلائے کر سکتے ہو مطلب تیمپریری ریز سوری تیمپریری ریزیڈنس ویزا اپلائے کر سکتے ہو جہاں پہ آپ اور وہاں پہ رہ سکتے ہو اگر آپ نے ایک جاپ پہ اپلائی کیا اور آپ کو تین مہینے بعد وہ جاپ بھی بدلنی ہے اگر آپ کو تین مہینے بعد وہ جاپ بدلنی ہے تو آپ وہ آرام سے بدل سکتے ہو اس میں ایسی کوئی قید نہیں ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو ان کی سیلری بتا دوں جو انسکلڈ ورکرز ہوتے ہیں ان کی اگر ہم منم سیلری بھی دیکھیں تو پاکستانی 3 لیک 4 لیک ان کی سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے کسی بھی آپ نے ڈگری کیوئی ہے بیچلرز کیا ہے تو آپ کے لیے اور اچھی بات ہے اور آپ کو اچھی پیسو کی جاپ ملے گی ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا ان کی کرنسی ہوتی ہے یوروز میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ان کو آن لائن اپلائی کرنا ہے جاپس پہ ایک تو ان کی موسٹ کومن ویب سائٹ ہے میں بھی سکرین پہ بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دو ان کی ایسی ویب سائٹ ہیں جن پہ آپ آن لائن اپلائی کرتے ہو جاپس کے لیے یہاں پہ جابز آتی ہیں یورپین کنٹریز کی کچھ نہیں کرنا ہوتا یورپا سی وی ہونی چاہیے آپ کی ایٹی ایس پرنڈلی انٹرنیشنل فارمیٹ کی سی وی ہونی چاہیے جس کے تھوہ آپ اپلائی کرتے ہو انٹرنیشنل فارمیٹ کی سی وی بنی بھی ہے بہت اچھی بات ہے اگر اس کا ایٹی ایس سپور اچھا ہے تو آپ یہاں پہ ڈائریکلی اپلائی کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ لوگ مجھے میزج کر سکتے ہیں مجھ سے بنوانیاں مجھ سے بنوالے اور اس کے بعد آپ ڈائریکلی ان جوپس پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ایمپلائیر کی طرف سے آئے گا جواب ای میل پہ کنفرمیشن ہو جائے گی اور ایک دفعہ اگر آپ سیلیکٹ ہو گئے تو آپ کا آن لائن انٹرویو ہوگا آن لائن انٹرویو میں اگر آپ نے پاس کیا وہ بلکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ جا کے کہیں انٹرویو دیتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ سیلیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ایک دفعہ وہ پتہ لگ جائے تو ایمپلائیر آپ کا ویزا اپلائی کرتا ہے ویزا اپلائی کرے گا آفٹر فور ورگنگ ڈیز آپ کو اپروول ملے گا کہ آپ کا ویزا ایکسپٹ ہوا ہے یا ریجیکٹ ہوا ہے ایک دفعہ آپ کا ویزا اس نے وہاں سے پروسس کر دیا آپ کو کنفرمیشن مل جائے گی اور اس کے بعد آپ کو جو جو ڈاکومنٹس ایمبیسی آپ سے کہیں گے آپ کے امیگریشن آفیسر آپ کو وہ لے کے جانے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا بس یہاں سے سارا پروسس ہوگا وہ آپ کو امیگریشن والے خود بتا دیں گے کہ کس طرح سے ہوگا جن لوگوں کو اپلائی کرنا نہیں آتا وہ میسج کر سکتے ہیں like I can apply on your behalf اب مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ پہلے تو میں نے صرف سی وی کا کہاوا تھا اور وہ الحمدللہ میسج اس کا الحمدللہ الحمدللہ flow کافی زیادہ ہوتا تھا اور میں بہت مشکل ہو جاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ آپ پورا پورا دن reply نہیں کرتی ہیں یہ وہ تو میں بس آپ سے یہی کہوں گے اگر آپ نے مجھے میسج کیا ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریے گا کیونکہ میں اپنی فل ٹائم جاب بھی کرتی ہوں اور اگر آپ کو تھوڑا اندازہ ہو تو اگر میں یہاں پہ اکیلی رہتی ہوں دوبائی میں تو مجھے اپنی جاب بھی خود کرنی ہوتی ہے مجھے سب کچھ میرے پاس میری فیملی رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں ہے میری گھر والے تو مجھے یہ سب خود منیج کرنا پڑتا ہے تو اس لئے مجھے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے I hope کہ آپ لوگ اس بات کو understand کریں گے اور اگر میسج کیا ہے تو پیشنس کے ساتھ انتظار کریں گے I will reply مگر مجھے یہ من میسج کیا کریں گے ہمیں جوب دلوا دیں میں جوب نہیں کرواتی میں صرف جوب پہ apply کر سکتی ہوں آپ کے بحاف پہ اور یہ free of cost نہیں ہوگا بلکل بھی اس کی کافی minimal cost ہوتی ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور CV بھی ATS friendly international format کی اگر کوئی آپ کو بنا کے دے رہا ہے so it's not possible کہ کوئی انسان ہم نے کام وغیرہ چھوڑ کے آپ کے لئے اچھی سی وی بنائے گا وہ بھی free of cost میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ لوگوں نے مجھ سے ایسی فضول بات کی مگر last two days سے میرے پاس بہت سارے messages ایسے آ رہے ہیں کہ آپ نے تو بولا نہیں کہ پیسو کی سی وی ہوتی ہے تو بھئی پیسو کی ہوتی ہے سوچو دوسرے کا بھی کچھ تو بس I hope کہ میں نے کافی سارے سوالوں کے جواب دے دی ہوں باقی مجھے جو اس کا students کے لئے ہے وہ ویڈیو میں لازمی بنانی ہے وہ بہت interesting ہونے والی ہے بہت ساری آپ لوگوں کے لئے information ہے جو کہ بہت مزے مزے کی ہے جتے بھی students ہیں وہ apply کر سکتے ہیں وہ part time جو آپ کی ان کو opportunity ملے گی اس میں تو وہ کافی ایک اچھا scene ہو جائے گا باقی subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لو کیونکہ یہ شورٹ سی ویڈیو تھی اس میں میں اتنی information شیئر نہیں کر پائی مگر اور ویڈیوز میں میں ساری information شیئر کرنی کی کوشش کروں گی اب میں آپ لوگوں سے کل ملتی ہوں مجھے travel بھی کرنا ہے weekend almost ختم ہو گیا and yes چلو see you guys in another video bye